حضرت سلمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت سلمان علیہ السلام ایک انصاف پرور بادشاہ تھے اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی جو کسی جن و بشر کو عطا نہیں کی گئی اللہ رب العزت نے ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا آپ کے تکت شاہی کو لے کر اڑنے لگتا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام سیکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ کچھ ہی دیر میں تیہ کر لیتے ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے عظیم و شان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے ایک ہزار ملازم اور سلطنت کے اقدے دار بیٹھے تھے تمام جن وخت کے اردگرد عدد سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے اپنے پروں سے حضرت سلمان علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا رہے تھے سفر کے دوران حضرت سلمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی تو فرشتیں اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ تو نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور سلطنت عطا کی ہے ایسے کسی اور جنوں بشر کو عطا نہیں کی تو فرشتوں کے اس سوال پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں میں نے سلمان علیہ السلام کو عظیم و شان سلطنت کی بادشاہی آنایت کی ہے اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی سلمان میں بلکل قرور اور تکبر نہیں ہے اگر یہ متکبر ہوتا تو میں اس کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر اس کو نیستو نابود کر دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا یہ کلام سنا تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نیمتوں کا شکر ادا کر گئے ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو زمین پر اتارا اس جگہ چونٹیوں کی بستی تھی تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوف زدہ ہو گئیں اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے فرمایا یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنی اپنے گھروں میں گس جائے ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو یہ چونٹی اپنی قوم کی سرداد یعنی شاہ مور تھی شاہ مور چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور شاہ مور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا اے شاہ مور تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آ رہا ہے تم اپنے اپنے گھروں میں گس جاؤ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے شاہ مور نے کہا اے نبی ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا کوئی ظلم نہیں دیکھا مگر ہم نے حفاظت کے تحت ایسا کہا ہے کہ کہیں آپ کے لشکر کے نیچے چونٹیاں نہ کچھ لے جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اپنے چونٹیوں پر ایسے ہی شفقت کیا کرتے ہو تو شاہ مور چونٹی نے کہا جی ہاں اللہ رب العزت نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھ رکھ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں تو شاہ مور نے بتایا کہ وہ چالیس ہزار چونٹیوں کی سرپرستی کرتی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا کہ میری بادشاہی بہتر ہے یا تمہاری تو شاہ مور نے جواب دیا کہ میری بادشاہی بہتر ہے کیونکہ تمہارے تک تکو ہوا اٹھاتی ہے اور تم اس پر بیٹھتے ہو یہ تمہارے لیے کتنا بڑا تکلق ہے تو اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور شاہ مور سے پوچھا کہ تمہیں یہ عقل کس نے دی ہے تو شاہ مور چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا اے سلیمان جزا اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے اور شاہ مور نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی تم اپنی رعای کی نگرانی کرو اور اپنی عدل و انصاف سے اپنی رعیت کو خوش رکھو ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ میں تو بیچاری مسکین ہوں اپنی رعای کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بوجھ اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے شاہ مور چونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کی آگے سجدے میں گرے اور فرمایا اے اللہ تیری قدرت بے انتہا ہے تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو سورہ سبا میں بیان کرتے ہوئے فرمایا اور جنوں میں سے وہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے قدمات سر انجام دیتے تھے ہی بے شکریہ